اسلام آباد میں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف ایک سو نوے میلین پونٹ کی موبینہ کرپشن کا کیس چیئرمن پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ میں دو روز کی توسیقہ حکم نامہ جاری اور چیئرمن پی ٹی آئی کو 23 نومبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا حکم نامے کے مطابق اسلام آباد حساب عدالت کے جج محمد بشیر نے چار صفات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا چیئرمن پی ٹی آئی چار دن نیب کی تحویل میں رہ چکے ہیں تحریری حکم نامے کے مطابق نیب نے چیئرمن پی ٹی آئی کے مزید پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداد کی اور حکم نامے کے مطابق نیب کے مطابق جسمانی ریمانڈ کے دوران چیئرمن پی ٹی آئی سے تفتیش کی جائے گی حکم نامے کے مطابق نیب کے مطابق تفتیش کے دوران نئے حقائق سامنے آئے ہیں جن میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے اور نیب کے مطابق تفتیش کے حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے شیئرمن پی ٹی آئی کا مزید جسمانی ریمان ضروری ہے نیب کے مطابق مقدمے سے مطلق اصل دستیوزات مطلوب ہیں جو علی زفر ایڈوکٹ کی تحویل میں ہیں اور حکم نام کے مطابق نیب کے ان دستیوزات سے مطلق جرا کے بعد تفتیش مکمل کر لی جائے گی اور شیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل کا کہنا ہے کہ نیب پہلے ہی کیس سے مطلق تمام دستیوزات وہ تحویل میں لے چکا ہے وکلہ کے مطابق نیب کو تفتیش کے لیے پہلے ہی مناسب وقت دیا جا چکا ہے اور وکلہ کے مطابق نیب کے پاس مزید جسمانی ریمان کا کوئی قانونی جواز نہیں بنتا